رہے ہیں نیوز ون محوام کے ساتھ شیرینز الفقار ہرلائنز آپ نے جانی بلٹن کے آخواست میں آپ کو بتائیں کہ پیمرہ حکام کے جانب سے کیبل آپریٹرز پر دباؤ کے باعث نیوز ون ٹی بی کی نشارات مسلسل دوسرے روز بھی متاثر ہے کیبل آپریٹرز نے چینل کو آخری نمبر پر منتقل کر دیا ہے ملک کے چھوٹے بڑے شہروں اور آزاد کشمیر میں بھی نیوز ون کی نشارات متاثر ہیں مل بھر کی صحافتی تنظیموں اور نمبر صحافی نے کیبل آپریٹرز پر دباؤ ڈالنے کی مضمت کی ہے پریس کلپز نے حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے کا اندیا دے دیا سیاسی جماعتوں کے قائدین چیمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زیداری سیبرا پیڈی ایم مولانا فضل رحمان پنجاب میں قائد ازبیق طلاف حمزہ شہباز این پی خیب پخنون خواہ کے رہنوان ایمل ولی خان و دیگر سیاسی رہنواؤں نے نیوز ون کی نشرات متاثر کرنے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے چینل کی نشرات کی بہاری کا متعلبہ کر دیا ہے اسلامباد، کراچری، لاہور اور پشابر سمیت مل بھر کے پریس کلپز نے نیوز ون کی سیگجہتی کا اظہار کرتے ہوئے چینل کی جبری بندش اور پیمرہ کے نوٹس کو آزادی صحافت پر حملہ قرار دے دیا ہے پریس کلپز نے ملگی رہتجاج کے آزم کا بھی اظہار کیا ہے مل بھر کے پریس کلپز کا نیوز ون کے ساتھ اظہار ایک جہتی نیوز ون کی نشرات متاثر کرنے اور کیبل آپریٹرز پر دباؤ جالنے کو آزادی صحافت پر حملہ قرار دے دیا نیشن پریس کلپز کے صدر انور رزا نے پیمرہ نوٹس کو آزادی صحافت پر حملہ قرار دے دیتے ہوئے نشوات بحال کرنے کا مطالبہ کیا یہ سرسر ضرورت کی ہے اور ہم اس پیمرہ کے خلاف اتجاج بھی کرتے ہیں اور ہم نے پیمرہ حکام کا اپنا اتجاج ریکارڈ بھی کروایا ہے گراجی پریس کلپ کے صدر فازل جمیلی نے کہا کہ حکومت نے اختام پر نظر سانی نہ کی تو مل بھر میں اتجاج کیا جائے گا لہور پریس کلپ کے صدر آزم چودری اور سیکیٹری جنرل عبد المجید ساجد نے کہا یہ ہتھکنڈے بہت پرانے ہو گئے یہ ہتھکنڈے بہت پرانے ہیں حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ملک کے حالات جس طرح کے ہیں اس میں ایسے ہتھکنڈوں کا ایسے جو حربوں کا وہ اب کوئی جواز نہیں بنتا یہ واقعہ افسوسناک ہے اور قابل مضمت ہے لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ تھریٹ کریں یا کیبل اور پیٹرز پر دباؤ ڈالیں کہ ٹی وی پر بند کر دیا گیا سابق صدر کراچی پرس کلپ امتیاز خان فاران نے کہا کہ اس اخدام کے خلاف احتجاج کیا جائے گا ملتان پرس کلپ کے صدر شکیل انجم نے کہا کہ حکومت اظہار رائے کو ختم کرنا چاہتی ہے حکومت بار بار اس قسم کے اخدامات کر رہی ہے اور وہ میڈیا کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے اظہار رائے کو بلکل ختم کیا جا رہا ہے پیشاور پرس کلپ کے سکیٹری جنرل شہزاد فہد نے کہا کہ نیوز ون کی بحالی کے لیے پرس کلپ میں احتجاجی کیمپ لگایا جائے گا ہم پیشاور کی جتنی بھی برادری ہیں ہم نیوز ون کے جو صحافی ہیں اور ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اور ہم حکم سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ اس کی جو بندش ہے اس کو فہلہ پوری ختم کیا جائے پیپلز پارٹی نے نیوز ون کی نشرا کی بندش کو عمرانہ اقدام قرار دے دیا بلاوہ جو کا کہنا تھا کہ اگر مبینہ توہین آمیز کلمات پر نیوز چینل پر پابندی درست ہے تو اسی اصول کے تحت عمران خان کے توہین آمیز وینات پر بھی پابندی لگنا چاہیے پیپلز پارٹی نے نیوز ون کی نشریات کی بندش کو عمرانہ اقدام قرار دے دیا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاوہ البھٹو نے کہا اگر مبینہ توہین آمیز کلمات پر نیوز چینل پر پابندی درست ہے تو عمران خان کے توہین آمیز بیانات پر بھی پابندی لگانی چاہیے وزیر اعلیٰ سن مراد علی شاہ نے نیوز ون کی بندش کو غلط اقدام قرار دیتے ہوئے اس کی مضمت کی ترجمان سن حکومت مرتضی ون ڈیوی کے آفس کا دورہ کیا اور نہ شریعت متاثر کرنے اور آخری نمبر پر ڈالنے کی مضمت کی ان کا کہنا تھا عمران خان سے تنقید برداشت نہیں ہو رہی ماضی میں مران خان صاحب خود بہت بڑے سپورٹر تھے اظہار رائے کیا پتہ نہیں کیا ان کو ہو گیا کہ حکومت میں آنے کے بعد وہ تنقید برداشت نہیں کر سکتے خود تو وہ بڑے بڑے الزامات لوگوں کے اوپر لگا دے تھے وزیر اعلیٰ سن سعید گھنی کا کہنا تھا میوز ون کو آخری نمبر پر رکھنے کا دباؤ افسوسناک ہے اگر کوئی چینل پیمرہ کے ایک وائلیشن کرتا ہے تو طریقے کار کے مطابق ان کو نوٹس فوٹس جو ہے وہ جاری ہو جانا چاہیے وزیر بلدیات سن ناصر رشان شاہ کا کہنا تھا ازہار رائے پر کردھان آمرانہ طرز عمل اور خلاف قانون و آئین ہے شازیہ مری کا کہنا تھا کہ کٹرز بھی اس طرح کی حرکتوں سے کامیاب نہیں ہوئے قکت بیان کرے تو اس پر چیخیں نہیں نکلنی چاہیے عوام کی چیخیں اس سیلیکٹڈ حکومت نے بہت نکالی ہیں لہٰذا اب ان کو برداشت کرنا پڑے گا پیپس پارٹی کے رہنما آجز دھامرا کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی بھول گئی یہ وہی میڈیا ہے جس نے انہیں لیڈر بنانا چاہا عملان حکومت اور اس کے نمبر ون وزراء کا کام صرف میڈیا پر الزامات آئیت کرنا رہ گیا ہے ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد ساتھ رہے ہیں اشترات متاثر کرنے کے حکومتی کوشش کی بھرپور مضمت کی ہے پنجاب اسیملی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے نیوز ون کی بندش کو حکومت کی فستائیت قرار دے دیا عظم بخاری مریم اور انگزیب کی جانب سے بھی اظہار مضمت کیا گیا نیوز ون فوری بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا جاب اسیملی میں اپوزیشن لیڈر اور مسلم لیگ نون کے نائف صدر حمزہ شہباز نے نیوز ون کی نشریات بند کرنا حکومت کی فستائیت کی نشاندہ ہی قرار دے دیا نیوز ون کو بند کرنا سرہ سر زیادتی ہے ہم میڈیا کی ازادی کے ساتھ کھڑے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک آزاد جمہوری معاشرے میں آزاد میڈیا کا بڑا اہم کردار ہے اور یہ خاص طور پر جو پچھلے چار سال ہیں یہ ہر قسم کی فستائیت اور اپنا جو ہے نا وہ اچھے ہتھکنڈے جو ہے نا وہ استعمال کیے گئے میڈیا کے خلاف زبان بندی کی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران نیازی کے نئے پاکستان میں ایسے جو اپنا ایکشنز ہیں ان کو کنڈیم کیا جانا چاہیے اور میڈیا کی آزادی جو ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں ترجمان مسلم لیگ نون پنجاب عزمہ بخاری نے نیوز ون کو اظہار وجوہ کے نوٹیسی مضمت کر دی کہا باشر سلامت عمران خان کی شان میں گستاخی نہیں ہو سکتی چینلز کی بندش ناقابل برداشت ہے ترجمان نون لیگ مریم عورن زیب نے بھی نیوز ون کو آفیئر کرنے کی شدیر مضمت کی اپنے بیان میں کہا چینل کو آفیئر کرنے سے عمران صاحب کی فستائی عمرانہ سوچ اور بزلی ظاہر ہوتی ہے نیوز ون سے پابندی فوری اٹھائی جائے مل بھر کی سیاسی جماعتوں نے نیوز ون سے ایک جہتی کا اظہار کر دیا مولانا فضل رحمان نے نشریات کی بندش کو ازادی صحافت پر حملہ قرار دے کر فوری بحالی کا مطالبہ کر دیا حافظ حمداللہ اسلم غوری عمل ولی خان خاجہ اظہار الحسن کہتے ہیں کہ نیوز ون پر پابندیوں کا کوئی جواز نہیں ہے سیاسی رہنماوں کا نیوز ون کے ساتھ بھرپور یکجیتی کا اظہار پی ڈی ایم سرورہ مولانا فضل رحمان نے نیوز ون کی نشریات موتلی کی مضمت کرتے ہوئے نشریات کی فوری بھالی کا مطالبہ کر دیا کہا کہ نیوز ون کی بندش سے ہزاروں ورکرز کے خاندان متاثر ہوں گے میڈیا کو جن مشکل حالات کا سامنا ہے ایسا تو عامریت کے دور میں بھی نہیں ہوا ترجمان پی ڈی ایم حافظ عمداللہ کا کہنا تھا کہ نشریات کی بندش جمہوری عمل کے خلاف ہے سب سے پہلے حکومت کی طرف سے جو نیوز ون پر پابندی لکھائی تھی گئی ہے یا نیوز ون کو نیوز ون کی آواز کو کنٹرول ان کو دبانا چاہتے ہیں تو پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ اور جمعیت علمہ السلام پوریان پرزور الفاظ میں شدید الفاظ میں شدت کے ساتھ اس کی مضمت کرتی ہے ترجمان جی ایو آئی فے اسلم غوری نے نیوز ون کے آفیس کا دورہ کیا اور نیوز ون کی نشریات کی بندش کو آزادی صحافت پر حملہ قرار دیا جمعیت علمہ السلام الحمدللہ پہلے بھی آزادی جمہوریت کے لیے اور آزادی صحافت کے لیے ہم نے ہمیشہ صحافیوں کا ساتھ دیا ہے اور اب بھی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ جو بھی ہوا ہے مجھ سے زارے جگجیتی کرتے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما احمد علی خان نے نیوز ون کی نشریات کی بندش کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے اپنے مفات کے لیے میڈیا پر پابندی لگائی ہم تو جی روز اول سے جب سے ہمارا نظریہ ہے ہم تو صرف میڈیا نہیں بلکہ ہم تو ہر ستون کی آزادی کی بات کرتے ہیں اور اس میں میڈیا کی آزادی جو ہے وہ لازم اور ملزوم ہے یہاں پہ یہ سب ستون آزاد ہوں گے تو تب ہی ہمارا اسلامی جمہوری پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے سیکرٹری اضلاع جماعت اسلامی کیسر شریف نے کہا کہ حکومت کو اپنا چہراز سا ساپ کرنا چاہیے آئینہ نہیں توڑنا چاہیے ہم نیوز ون چینل کی غیر قانونی طور پر جو ملک بر میں جبری اور زبردستی بند کروانے کا عمل ہے اس کی برپور مضمت کرتے ہیں اور ہم یہ سمیتے ہیں کہ حکومت کو اپنا چہرہ جو ہے وہ ساپ کرنا چاہیے نہ کہ وہ آئینہ توڑنے کی کوشش کرے نیوز ون کی جو بندش کا معاملہ ہے یہ سراسر اظہار رائے کی ازادی پر جو ہے وہ حملہ ہے ازاد کشمیر قانون ساد اسیملی کے اپوزیشن لیڈر چودری لطیف اکبر نے کہا کہ نیوز ون کی جبری نشریات بند کرنا بلا جواز ہے حکومت پاکستان پی ٹی آئی کی جانب سے نیوز چینل کی نشریات پر پابندی قابل مضمت ہے اور کے بر اپنے پر دعا دال کے زبردستی نیوز ون کی چینل کو برند کروانے جا رہا ہے سابق وزیراعلا پنجاب دوست محمد خوصہ نے کہا کہ ازادی رائے کے اظہار پر پابندی آئین کی خلافوردی ہے رینما متحدہ پاکستان خواجہ ازار الاسن نے کہا کہ نیوز ون کی بندش کے معاملے پر حکومت سے بات کریں گے لہور میں سیاسی پارہائے جوڑ توڑ اروج پر پہنچ گیا نون لی کے صدر شہباز شریف آج حکومتی اتحادی جماعت قافلی کی خیادت سے ملاخات کریں گے اوپوزشن لیڈر تقریباً پندرہ برس بات لہور کے ظہور الہی روڈ پر چودری برادران کی رہائش گاہ جائیں گے چودری شجاعت حسین کی آیادت کریں گے اور ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا ذراعے کے مطابق اوپوزشن لیڈر حکومت کے خلاف تحریک ادم اعتماد کے لیے تعاون مانگیں گے اسی پر ڈیٹیلز جانیں گے لہور سے نمائند نیوز ون سعید لودھی سنگھ جو کہ اس وقت مارڈل ٹاؤن میں میاں شہباز شریف کی رہائش گاہ کے باہر ہی موجود ہیں جی آگا کیجئے گا مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف آج چودری برادران کے رہائش گاہ گل بک جائیں گے جہاں پر وہ چودری سجاد حسین کی خیریت بھی درابت کرن گے اس کے علاوہ جو ہے آج جو سیاسی ملاقات ہوگی یہ چودری برادران اور چھری برادران کے درمیان تقریبا پندرہ سال کی خلیج کے بعد جو ہے یہ سیاسی رابطہ ہوگا یہ اس کو سیاسی حلقے جو ہے انتہائی اہمیت کا حامل قرار دے رہے ہیں آج جو ملاقات ہوگی اس کے اندر شہباز شریف اپنے وقت کے ہمراہ جو ہے وہ چودری برادران سے مل کر جو ہے وزیراعظم کے خلاف ادمیت مارک کی تحریک پیس کرنے کے حوالے سے تعاون مانگیں گے اس کے علاوہ فیوچر کے اندر جو ہے سیاسی طور پر جو ہے ان کو ساتھ لے کر چلنے کے حوالے سے بھی جو ہے باتشیت ہوگی آج جو ہے یہ وقت جو ہے تقریبا چار بجے جو ہے چودری برادران کی رائے گا پر پہنچے گا جہاں پر جو ہے ان سے جو ہے بازابتہ جو ہے سیاسی طور پر ملاقات ہوگی اور اس کے اندر جو ہے وہ سیاسی تعاون مانگنے کے حوالے سے بھی باتشیت ہوگی اور کوشش کی جائے گی تو اس سیاسی رابطے کو انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے سید لوڈی آپ سے اس ملاقات کے حوالے سے وقت ان سے وقت ان میڈیلز حاصل کرتے رہیں گے خیبر پختون خواہ کے بدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے زمنی انتخابات کے لئے پولنگ کا عمل جاری ہے پشاور نوشارہ خیبر محمد مردان قہات کرک سمیت تیرہ ازلا کے پانچ سو اٹھ سٹھ پولنگ سٹیشنز پر بورٹ ڈالے جا رہے ہیں پولنگ شام پانچ بجے تک جاری رہے گی بنو بکہ خیل کے پولنگ سٹیشنز پر پولنگ صبح ساڑھے نو سے شام ساڑھے پانچ بجے تک ہوگی ڈی آئی خان میئر کے مقابلے کے لئے پولنگ جاری ہے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور جی ایو آئی میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں اسی پر مزید ڈیٹیلز حاصل کریں گے نمائند نیوز ون کامران خان سے جو کسپک پولنگ سٹیشن گورنمنٹ گرلز ڈگری کالیش نمبر ایک کے باہر ہی موجود ہے کامران خان کہ یہ گا پولنگ کے عمل کے حوالے سے آگا کیجئے گورنمنٹ گرلز ڈگری کالیش نمبر ون میں موجود ہوں اور یہ خواتین پولنگ سٹیشن ہے اور یہاں پر خواتین بڑی دلچسپی سے ووٹ پول کر رہی ہیں اوورال صورتحال ڈیرسپین خان میں دیکھیں تو سیاسی جو گرمی ہے وہ بہت زیادہ ہے کافی شیدہ دہ لیکن پور امن طریقے سے جو ہے اس وقت ڈیرسپین خان میں پولنگ کا عمل جاری ہے سیکیورٹی کے کافی سخت انتظامات ہیں پولیس ایپسانڈوز ڈیوٹی سرانجام دے رہے ہیں اور پولیس کے جو ہیں وہ سات ہزار پولیس افسران اور ایلکار جو ہیں وہ اس وقت ڈیوٹی سرانجام دے رہے ہیں میں اپنے ناظرین کو یہاں ایک بار پھر یہ بتاتا چلوں کہ ڈیرسپین خان میں بہت شکریہ کامران خان آپ ہمیں آگا کر رہے تھے حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد سپر لیگ کے سپر مخابلے جاری ہیں آج دو میچز میں ایکشن کا تڑکہ لگے گا کراچی کنگز اور پشاور ظلمی ڈھائی بجے جیت کی جنگ لڑیں گے اور لاہور قلندرز اور کوئٹا گلیڈیٹرز سے درمیان شام ساڑھے سات بجے جوڑ پڑے گا ادھر گزشتہ مقابلے میں کوئٹا گلیڈیٹرز کے ہاتھوں سلامباد یونائٹڈ کو پانچ بکٹ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا کپتان سرفراز احمد شاندار فرفٹی کے ساتھ مین آف تیم میچ قرار پا ہے اروج پر آج ہوگا ڈبل دھمال لاہوری ایک ٹکٹ میں دو میچز کے مزے لے سکیں گے پشاور ظلمی اور کراچی کنگز دوپہ دھائی بجے مدے مقابل ہوں گے مسلسل پانچ میچز ہارنے والی ٹیم کراچی کنگز کو فتح کی تلاش کپتان بابر آزم کمبیک کرنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگائیں گے ادھر پشاور ظلمی بھی حریف ٹیم کو چاروں شانے چت کرنے کے لیے پورزم دوسری جانب لاہور کلندرز اور کوئٹا گلائیڈیٹر سے درمیان شام ساڑھے ساتھ وجہ جوڑ پڑے گا فخر زمان کلندرز کی شان پڑھائیں گے تو جیسے نروائے پھر سے سرفراز ایلیون کا مان ہوں گے ٹیبل ٹوپر ملتان سلطان کو ہرانے کے بعد کلندرز کا مورال ہائی ہے دوسری جانب گلائیڈیٹرز نے بھی ایونٹ میں دوسری مرتبہ لاہور کو شکست دینے پر نظریں جمالی ہیں ادھر کے رشتہ مقابلے میں کوئٹا گلائیڈیٹرز نے اسلام آباد یونیٹڈ کو پانچ وکٹ سے شکست دے دی دو سو رنس کا حدف دو گیند قبل ہی حاصل کر لیا جیسے نروائے نے ستائیس گیندوں پر چون رنس کی جارانہ ایننگس خیل کر جیت کی بنیاد رکھی کپتان صرف راز احمد شاندار ففٹی کے ساتھ مین آف دی میچ قرار پائے اسی کے ساتھ ہی نیوز سٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی کسی بھی خبر کی تفصیل کیلئے وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ نیوز بن ڈاٹ ٹی وی دیکھتے رہیے نیوز پار